ناظرین پروگرم میں ایک پھر سے خوش آمدید اور ہمارے نمائندے مختلف کیمپس پر موجود ہیں اور اپنی ذمہ داریاں آدھا کر رہے ہیں صحافتی ذمہ داریاں ہمارے ساتھ ارسلان صاحب موجود ہیں نمائندہ لاہور رنگ ہیں سمجھنے کی کچھ کریں گے ارسلان کس جگہ پر موجود ہیں آپ اس وقت ارسلان کیا آپ آواز سن پا رہے ہیں بارال جی this is the situation جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اشرف شریف صاحب بھی موجود ہیں اشرف شریف صاحب سمجھنے کی چیزی ہے کہ جو electables ہیں ان کو ہمیشہ ایک environment چاہیے ہوتا ہے اور ایک green signal کا انتظار ہوتا ہے اگر اسی طریقے سے انتظامات چلتے رہتے ہیں اور people's party ground gain کرتی رہتی ہے تو کیا possible ہے سال ڈیٹھ سال میں کوئی ایسا green signal ان کے حق میں نظر آئے electables انتظار کرتے ہیں کہ اگر کسی خاص جماعت کو establishment کی کہیں پہ حمایت ہوتی ہے حاصل اور اس حمایت کے مظاہر ہمیں کم ہونا شروع نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر electables کی رائے بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ حمایت کا margin پچاس پرسنٹ تک چلا جاتا ہے کم ہونے کا تو اس کے بعد جو situation کیا ہوگی ظاہر اس میں آپ دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ جانے کے لیے کہ اس جماعت کو لوگوں میں کتنی مقبولیت حاصل ہے establishment کی کتنی حمایت حاصل ہے وہ جماعت اپنی کس طرح کے recover کر سکتی ہے نقصانات وغیرہ اور اپنی کارکدگی کو ساکھ کو کس طرح سے cash کرا سکتی ہے election میں یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں multiple factors ہوا کرتے ہیں اچھا یہ multiple factors بلاول کے حوالے سے اگر specifically بات کی جائے تو ٹیم بہت matter کرتی ہے خان صاحب ہمیشہ کہا کرتا ہے دلی کہ میرے پاس بہت دھانسو قسم کی ٹیم ہے وہ منجن قوم نے کافی خریدا اور اس کا نتیجہ بھی آج ہمارے سامنے ہیں کیا پیپلز پارٹی کے پاس ایسی ٹیم موجود ہے جو بلاول لیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ٹیم تو ان کے پاس وہی ہے جو پہلے بھی ازمائی گئی ہے پیپلز پارٹی کے پاس نئی ٹیم جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں پہلے سندھ میں پیپلز پارٹی کا یہ ایک ٹرنڈ رہا ہے کہ وہ پہلے صوبائی سطح پہ لوگوں کو وہاں پہ انٹروڈیوز کرواتے ہیں ان کا انتظامی تجربہ حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر انہیں وفاق میں لے کی آتے ہیں اگر ایسی سیچویشن بنتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو مراد علی شاہ ہے یہ بھی فیڈرل میں جائیں گے اس منسٹری پہ اسی طرح سے جو ناصر علی شاہ ہے وہ بھی وہاں پہ چلے جائیں گے اور جو سعید غنی ہے وہ بھی وفاق میں جائیں گے تو یہ ایک بلینڈ کیا جائے گا نئی اور پرانی ٹیم کو ملا کے تو بلاوت جس کو پروینچل لیبارٹری جو ہے اس میں ایسا سٹف موجود ہے جو فیڈرل میں جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے جی بلکل ایسی اچھا نون لیگ کی اگر بات کی جائے نون لیگ اس سیچویشن سے کیا آپ کو نکلتے ہوئے آنے والے دنوں میں نظر آ رہی کیونکہ یہ جو ریزرٹس ہمارے سامنے نون لیگ کے لیے یہ مٹھائیاں کھانے کے حوالے سے بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ گراؤنڈ گین کرنے کے وجہے گراؤنڈ مسلسل لوز کر رہی ہے اور یہ دو ہزار اٹھارہ کے نسبت زیادہ بری طریقے سے لوز کر رہی ہے یہ درست بات ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ اچھے بولر آپ کو گین کروا رہا ہے اور آپ نے اس کو شاٹ ماری ہے چھکا مار دیا ایک کمزور بولر ہے اس کے آپ کے سامنے اور آپ اس کی گین پہ آؤٹ ہو گئے تو دونوں میں کارکردگی میں فرق آ جائے گا آپ کی رہے ہیں تو یہاں پہ اس وقت پیپلز پارٹی جو تھی یہ نسبتاً ایک کمزور بولر نہیں نہیں پیپلز پارٹی نے گوگلی ماری اثر کیسے بات کر رہے ہیں نراز لوگوں کو منا کے ایک کمزور بولر جو ہے اس نے اتنا گین کیا ہے اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اینڈ پہ جو پلیئر ہے اس کی کارکردگی نیچے گئی ہے ٹھیک ہو گیا جی ارسلان جاوید صاحب موجود ہیں نمائندہ لاہور رنگ ہے ارسلان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی امران الیکشن تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً جس طرح کی گیمہ گیمی ہمارے پاس یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں نون لیگ بڑی آہ مارجن سے آگے آ رہی ہے اگر آہ جو فارم پورٹی فائیو ہیں ان کے مطابق نتائج کی بات کر لیں تو تقریباً ایک سو ستر پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کے نتائج گہر حرمی اور گہر سرکاری جو مصول ہوئے ہیں ان میں آہ پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار شاہستہ پرویز ملک جو ہیں وہ ٹائیس ہزار ووٹوں کی جو ہے وہ کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پاکستان پپس پارٹی کے امیدوار اسلام گل تقریباً بیس ہزار ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے وہیں جو پاکستان اگر الیکشن کمیشن کی بات کر لی جائے فارم فورٹی سیون ریٹرننگ آفیسر نے جو نتائج جاری کی ہیں فارم فورٹی سیون کے مطابق ایک سو چالیس پولنگ سٹیشن کے نتائج مسئول ہوئے ہیں ان میں کل ووٹ جو ہیں وہ چالیس ہزار ساتھ سو اٹھاون کاسٹ ہوئے ہیں ان میں مسلم ریگنون کی امیدوار شاہستہ پرویز ملک جو ہیں وہ بائیس ہزار تین سو ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پاکستان پپس پارٹی کے امیدوار اسلام گل جو ہیں چودہ ہزار ساتھ سو چوبیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں پیچھے دکھائی دے رہے ہیں دوسرے نمبر پر ہے اگر ٹرن اوٹ کی بات کریں ایک سو چالیس پولنگ کا جو ٹرن اوٹ ہے وہ دس فیصد ہے یہ یقیناً خاصا مایوس کو نظر آ رہے ہیں چار لاکھ سے زائد کے اکثریت رکھنے والا یہ ہلکہ آہ یہاں پر جو ٹرن اوٹ ہے تقریباً دس پرسنٹ رہ رہا ہے جو کہ لیکن ایک بات جو حیران سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی دودہ اٹھارہ کے اندر اسی ہلکے کے اندر پاکستان پپلز پارٹی کو صرف اور صرف پچپن سو کے قریب ووٹ جو ہیں وہ پڑے تھے اس بار پپلز پارٹی پاکستان طریقہ انصاف کی گہرمجودگی میں بیس ہزار کا مارک جو ہے وہ ٹچ کر چکی ہے جو یقیناً ایک سرپرائزنگ صورتحال ضرور ہے ایک بائل سٹون ہے اوویسٹی اس ٹرن اوٹ کے اندر بھی جی ارسلان جاری رکھی آپ بات کر رہے ہیں جی جی امران اچھا رینوائی فرمائیے گا کہ کیا انتھوزیسن نظر آ رہے ہیں کیمپس میں کیمپس کی سیٹویشن کیا ہے مرال کیسا نظر آ رہے ہیں اس وقت برکٹ کا دیکھیں امران اگر بات کریں اس وقت دو بڑی پارٹی جو ہیں ان کا ہمیشہ سے ہمیں زمنی الیکشن ہوں یا وہ دوسرے الیکشن سے دوزار اٹھارا کے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف دوسری بڑی پارٹی اس وقت بن چکی اور ان کا جو گہما گہمی اور گرما گرمی اپنے دونوں پارٹیز کے آپس میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہاں پر ہمیں اس طرح پورا دن دیکھنے کو نہیں ملی پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنان چند ایک جگہوں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نارے بازی ضرور کی ہے لیکن جو ایک الیکشن کا محول ہے وہ ہمیں سارا دن نظر نہیں آیا اس وقت بھی جو یہاں پر کیمپ ہے اس کے اندر دولڈ مکہ اس انداز سے نہیں اور آج اس طرح سے ڈسکا کے الیکشن یا دیگر شہروں کے جو زمنی الیکشن ہوئے تھے اور پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان دیکھنے کو ملا تھا یہاں پر کارکنب ضرور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بڑے سکون سے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں جہاں جب کوئی پولنگ سٹیشن سے کوئی پولنگ اجنٹ فارم گوٹی وائی لے کر اور جیت کے ساتھ یہاں پر داخل ہوتا ہے اس وقت ضرور حلہ گلہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ بڑا ایک پرسکون محول ابھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ایک بڑی وجہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بڑی لیڈ ہے جس کو ابھی پاکستان بیپس پارٹی جو ہے وہ قریب بھی آتی دکھائی نہیں دے رہی البتہ ایک سو ستر پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کے انتائج سامنے آئے ہیں دو سو چوان ٹوٹل ہیں اور سب سے جو خاص بات اس زمنی الیکشن کی میاں صاحب رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت لاہور میں موسن سرد ہے لیکن اس کے بعد جو نہ تو دوند پڑی ہے نہ سموگ نے افیکٹ کیا ہے نہ جو پریزائیڈنگ افیسرز ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کے رزلٹ میں تاخیر جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تو یہ ایک پوزیٹیو سائن ضرور آئے کہ اس بار کا جو زمنی الیکشن جو ہے سلام تینکیو ویری مچ بہت خوبصورت انداز میں آپ تمام احباب فیلڈ میں کام کریں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے لیے شاباش آپ کا بہت شکریہ جی سر ایک بہت امپورٹنٹ سیٹویشن جو ہے میں اس کو بھی ایک بار ٹچ کرنا چاہوں گا کہ ٹین پرسنٹ ٹرن آؤٹ جو بتایا جا رہے ہیں یہ بہت مایوس کن ہے نوملی زمنی انتخابات میں اتنی بری سیٹویشن ہوتی نہیں ہے ٹرن آؤٹ پھر بھی نسبتاً بہتر ہوتا ہے کیا وجہ کیا ہے کہ نون لیگ کا ورکر نہیں نکلا نون لیگ نے بودھر ہی نہیں کیا اس الیکشن کو اس طریقے سے لڑنے کا وجہ کے بنے نون لیگ کے اینڈ پہ ایک تو بجائی ہے کہ ان کی جو امیدوار ہیں وہ عدد میں ہیں وہ براہ راست خود آہ فیلڈ میں جا کے انہوں نے سر ان کے بیٹے موجود ہیں ان کے داماد موجود ہیں وہ اپنی جگہ پہ بات لیکن جو ہمدردی کا ووٹ ایک پریزنس کے ساتھ ان کو مل سکتا تھا وہ اس سے محروم ہوئی ہے دوسری بات جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ مسلم لیگ وہاں پہ یہ اسٹیبلش نہیں کر سکی کہ گورنمنٹ کی پالیسیاں ناکام ہیں اور گورنمنٹ کے اگیسٹ وہ ایک متبادل کے طور پہ بہتر کارکتگی دے سکتی ہے آپ کے پاس ایک اچھی چائز کے طور پہ آ سکتی ہے یہ اسٹیبلش نہیں کہ آپ کو یہ لگتا نہیں کہ مہنگائی کے خلاف جنگ کا جو بیانیاں اس الیکشن میں مسلم لیگ نون نے اختیار کیا تھا وہ نون لیگ کے سے زیادہ پیپلز پارٹی نے کیش بلکل ایسے ہے بلکل ایسے ہے کہ مسلم لیگ نون نے وہاں پہ بقاعدہ طور پہ مہنگائی کے حوالے سے اس کمپین کو جوڑا لیکن اس کمپین کا اسے فائدہ نہیں ہوا کوئی ہم نے وہ دیکھا کہ وہ جو طبقہ براہ راست زیادہ متاثر ہوتا ہے متاثر تو پاکستان کا ہر فرد ہوا ہے مہنگائی سے لیکن وہ طبقہ جو چھوٹے پاکٹ میں ہے ارننگ پاکٹ جن کی چھوٹی ہیں وہ طبقہ پیپلز پارٹی کی طرف گیا ہے انہیں یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے تو ملازمتیں دیتی ہے زیادہ تنخواہیں بھڑتی ہیں اور مسلم لیگ نون کانٹریکٹ سسٹم پاکستان کے اندر جو جابز کا ہے وہ مسلم لیگ نون نے مطارف کروایا یہ ساری چیزیں آہ عملی طور پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں جب کوئی کمپین آتی ہے جب کینڈیڈیٹ ان کے پاس جاتے ہیں یعنی ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو آہ افیکٹ کرتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے نیریٹیو کو بلٹ ہونے میں یا کمزور ہونے میں اشریف شریف صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ تمام لوگ جو ہمارے صاحب موجود تھے ہمارے لئے بہت مطبر تھے اس فرانسمیشن میں ناظرین ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا نیریٹیو الیکشن جیت جائیں گی ایک پوسیبلیٹی روشن پوسیبلیٹی ہے کیونکہ ریزرٹس کا بھی سلسلہ جاری ہے لیکن اپنا نیریٹیو عوام کے دل میں اتارنے میں انتہائی بری طرح ناکام ہوئی اور اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بظاہر اندرونی اختلافات ہیں کیونکہ یہ حلقہ جو آہ جنرل الیکشنز میں نوے ہزار ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو ان سیچوئیشنز میں دیتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف میں ہر طرف دھون مچائی ہوئی تھی اس کے باوجود نوے ہزار ووٹ یہاں سے لے کر کامیاب ہو کر امیدوار نکلتے ہیں لیکن آج جو سیچوئیشن نظر آ رہی ہے الامان الحفیظ لیکن میں آئی مست اپریشیئٹ ایک کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے ثابت کی ہے کہ اگر وہ پنجاب کو کونکر کرنا چاہیں تو with a good reason or bad reason they can do it وہ ایک اچھا آلٹرنیٹ مرکز کے لیے اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں اجازت چاہیں گے السلام علیکم موسیقی